جزوی اطاعت نہیں تو یہ ذرا نوٹ آف کاؤشن ہے اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے ایک نہیں مانیں گے یہ جزوی اطاعت ہے یہ اللہ کو قبول نہیں ہے اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھئے کہ پیکج ڈیل ہے لیکٹ اور لیوٹ لینا ہے تو پورا لوگ ورنہ دفعہ ہوئے اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے یا ایوہ الذین آمنوا تخلو فی السلم کاف اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے ہو ہمدورے نہیں اور سورہ بقرہ کی آیت نبر تیسی کے اندر تو جو وعید آئی ہے کیا تمہاری کتاب ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی صدا اس کے سوا نہیں ہے کان کھول کر سنیے ان کی کوئی صدا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ظلیل و خار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں اللہ غافل نہیں ہے بے خبر نہیں ہے لائم نہیں ہے اسے کے جو تم کر رہے ہیں تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تم اپنے پیجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبہ رسول ہوں تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہے حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے تو یہ جو جزوی اطاعت نہیں کوئی اطاعت نہیں ہے اللہ کو قبول نہیں ہے آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے یہ برے کیے مجھے اچھے کاموں کا کچھ گریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا لیکن نہیں اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت مو پر دے ماری رائے اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک سو تیس ایک سو چاریس یا ایک سو پچاس کروڑ مسلمان دنیا میں ترہاں دادہ کی لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے بین الاقوامی معابلات میں کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کیا آپ کا کیا خیال ہے کس نمی قرصد کے بھئیہ کیس تھی ایسے بھی ملک تھے کہنا چاہیے اب تو ان کا حال مجلہ ہے دونت کے امبار تھے ان کے پاس تھے ان کا مزاق اڑتا تھا مغربی ممالک وہ چاہے سعودی پادشاہ ہوں اور چاہے وہ یو اے ای کے امیر ہوں مزاق ہی اڑتا تھا کوئی حیثیت نہیں حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جدینوں سے لے کر موری تانیہ تک سالڈ اسلامی آبادی مسلمان آبادی آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے لیکن پندرہ کروڑی اٹھارہ کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہیں لیکن کوئی عزت کوئی حیثیت دنیا بھی ابین الاقوامی سن میں بھارا یہاں بھی ہیں لوگ کھا دے پیتے لوگ ہیں اپنی جزت ہے اپنے معاشرے کے اندر لیکن بحیثیت امت بحیثیت قوم کیا حیثیت ہماری وَإِلَّا خِزِيُن فِي الْحَيَاتِ دُنیا وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ يُرَدُّونَا إِلَىٰ عَشَدِّ الْعَذَابِ قیامت کے دن شریعت تری نظام میں جھونک دوں گا اس پر اللہ سے معافی طرف کی جا سکتی ہے دعا ہی کی جا سکتی ہے اللہ ہم پر رحم فرمائی یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی معمت